ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے حسینی نیٹورک کے معلوم یہ کرتے ہیں کہ خواتین بلیڈ وغیرہ کا استعمال اس طرح کا یا ریزر کا کر سکتی ہیں زیر ناف کے بال ناپاکی کے صاف کرنے کے لئے اور بہت ساری خواتین کے اندر یہ واپیاں مشہور ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں کہ عورت کو بلیڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کچھ ایسی ایسی افوائی بھی ہیں کہ اس سے جنازہ ان کا بھاری ہوتا ہے یعنی جب مردے کو لے کے چلیں گے تو ان کا جنازہ بھاری ہوگا کہ جنہوں نے بلیڈ استعمال کیا ہوگا اورتوں نے اس معاملے سے تو یہ بلکل جھوٹ ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے یہاں پر صفائی کا حکم دیا ہے اور صفائی جس دور میں جیسے نئے آلات ہوں گے جیسے نئے سامان ہوں گے اور جس سے بہتر ہو سکے گی اور وہ استعمال بھی جائز ہوگا تو اس کو استعمال عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں تو اسی لئے بلیڈ کے استعمال کرنا عورت کو بلکل جائز اس میں کوئی حرض نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے اور اس سے جنازہ بھی بھاری نہیں ہوتا جنازہ کا حلکہ ہونا بھاری ہونا یا آدمی کا جن نتیجہ ہنمی ہونا یہ اس کے آمال کے اوپر دیپینڈڈ ہے کہ جیسے بندے کے آمال ہوں گے ویسا ہوگا اب کیونکہ ریزر اس طرح اس دور کے اندر چلتے ہیں اب وہ چونے وغیرہ کا سسٹم یا بال اکھڑنے وغیرہ کا سسٹم اس طرح سے وہ نہیں ہے اگرچہ وہ سنت تھا لیکن اس طریقے سے آج جو ریواز کے اندر ہے وہاں صفائی شریعت کو مقصود ہے اور بہتر صفائی جو ہے اگر اس طرح بلیڈ سے حاصل ہوتی ہے تہارت اس سے اچھی حاصل ہوتی ہے تو پھر اسی چیز کو جو ہے وہ اہمیت تھی جائے گی جس سے آپ کمفرٹیبل محسوس کریں اور مکمل تہارت اتمنان سے حاصل اور دل میں اتمنان بھی ہو کہ ہاں اس سے پاکیزگی بہتر حاصل ہوتی ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس طرح بلیڈ کا استعمال عورت اس معاملے میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اس کے اپوزٹ اس کے کریم وغیرہ بھی آتی ہیں تو وہ تو استعمال مرد کو عورتوں کو دونوں کو جائز ہیں لیکن اگر عورت اس طرح اب لیڈ کا استعمال کرا جائے تو شریعت میں وہ گناہگار نہیں اور اس کا جنازہ بھاری نہیں لوگوں کے اندر یہ صرف افوہ ہے شریعت کو جو صفائی مقصود تھی وہ اگر ہو گئی اور بہتر ہو گئی تو بس یہی شریعت کا تقاضی ہے جو پورا ہو رہا ہے موسیقا موسیقا موسیقا